اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ مرفوعا فی المنافق ثلاث اذا حدثا کذب و اذا وعد اخلف و اذا اتو من خان حضرت اگرامی سلسلہ حدیث صحیحہ کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو نووت پر آٹھ امام بخاری نے اس روایت کو تاریخ کبیر میں بھی ذکر کیا ہے امام طبرانی نے اوسط میں ذکر کیا ہے راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کے تین علامتیں ہوتی ہیں پہلی جب وہ بات کریں تو جھوڑ بولیں دوسری علامت جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں اور تیسری علامت جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت سے کام لیں ایک اور روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ہیں کہ جب کسی سے جھگڑیں تو گالی گلوج کریں تو یہ چار منافق کے علامتیں قرار دی گئی ہیں منافق دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عقیدے کا منافق اور ایک عمل کا منافق اللہ تعالی نے قرآن مجید میں منافق کے تعلق سے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ منافق جہنم کے نچلے گڑے میں ہوں گے تو اس سے مراد وہ منافق جو عقیدے کا منافق ہے دل میں نفاق چھپاتا ہے دل میں کفر ہے کافروں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہیں ظاہری طور پر زبانی طور پر نفاق ایمان کا اظہار کرتا ہے اور کافروں کے پاس جا کر کفر کا اظہار کرتا ہے دل میں نفاق ہے یہ عقیدے کا منافق ہے یہ عقیدے کا منافق ہے اور یہ عام طور سے نبی کے زمانے میں زیادہ پائے جاتے تھے آج بہت کم ہے آج بہت کم ہے عقیدے کے منافق تاہم مسلم ممالک میں ہو سکتا ہے مسلم ممالک میں ہو سکتا ہے ہم یہاں پر اگر قیاس کریں گے تو سمجھ میں بات نہیں آئے گی مسلم ممالک میں بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی ظاہری طور پر اسلام قبول بھی کر لیتے نام بھی بدلا لیتے لیکن پھر بھی دل میں نفاق رہتا ہے دل میں کفر رہتا ہے تو یہ عقیدے کا منافق ہے اور تاریخ اسلام میں ایسے منافقین سے بڑا نقصان ہوا ہے سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ہے ایسے ہی منافق سے کیوں یہ آستین کے ساپ ہے نا سامنے آ کر ہم مومن ہیں مسلمان ہیں اور پیچھے جا کر وہ ڈستیں ہیں یہ آستین کے ساپ ہیں چنانچہ اگر آپ تاریخ دیکھیں اسلامی ہسٹری دیکھیں تو شروع سے لے کر آج تک آج تک بابری مسجد کے فیصلہ آنے تک بھی جو لوگ عقیدے کے منافق ہیں وہ ہمیشہ غیروں کا ساتھ دیتے ہیں اور مسلمانوں کا نقصان کرتے ہیں اگر آپ حکومتوں کی بات کریں تو اباسی حکومت سے لے کر چنگز خان حلاقو خان کا ساتھ دینے والا اور بغداد کے اسلامی حکومت کو گرانے والے یہی منافق تھے جنہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو دعوت دی ان کا ساتھ دیا اور بغداد کے اینٹ سے اینٹ بجا دیئے پھر اس کے بعد اگر آپ عثمانی حکومت کی بات کریں تو اس کو بھی گرانے کے لیے بہت سارے ایسے منافقوں کا ہاتھ رہا یہاں پر اگر مغل سامراجیت کی بات کریں مغلوں کے لیے میر صادق اور میر جعفر جیسے منافقیں نے کام کیا ہے تو یہ تاریخ گواہ ہیں نبی کے زمانے میں اسی لئے نبی نے کہا کہ دیکھو منافق کے مثال جو اللہ کے رسول نے دی ہے وہ کتے سے دی ہے منافق کے مثال کتے سے دی ہے کہا کہ منافق کو اگر پتا چل جائے یعنی اتنا مفاد پرست ہے یہ اتنا مطلبی ہے یہ منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہے بہت مشکل ہے منافق نہیں آتے ہیں عشاء اور فجر کی نماز میں یہ بھی ایک منافق کے علامت ہے عشاء اور فجر کی نماز میں آتے نہیں ہے بوجل ہو جاتا ہے اگر منافق کو پتا چل جائیں عشاء اور فجر کی نماز میں ہڈیاں تقسیم ہو رہی ہے ہڈیوں کے پیچھے کون بھاگتا کتہ ہڈیاں ایک معمولی ہڈیاں تقسیم ہو رہی ہے اتنا فائدہ بھی مل جائیں اگر چل کے نہیں آسکتے ہیں نبی نے فرمایا ولو حب ہوا اگر وہ سرین کے بل گھسیڑتے ہوئے آئیں تب بھی آئیں گے اتنا سا اگر فائدہ ہے منافق کو تو اگر چل کے نہیں تو رینگ کے بھی آئیں گے اور سرین کے بل گھسیڑتے ہوئے بھی آئیں گے پھر بھی آئیں گے کیوں؟ ان کو دنیا بھی مفاد چاہیے اور اتنا بھی اگر مفاد ان کو مل جائے تب بھی آئیں گے وہاں پر یہ مفاد پرست ہیں یہ منافق ہے اور قرآن نے اسی لئے شروع میں کہا وَمِنَ النَّاس لوگوں میں سے بعض ایسے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں مومن ہیں جبکہ ان کے دلوں میں روگ ہیں مرض ہیں ایک نفاق ہے یہ ایسے منافق ہیں ان سے بڑا نقصان ہوتا ہے دوسرے قسم کے منافق ہیں جن کو آمال کا منافق کہا جاتا ہے وہ آمال کا منافق ہے اور ان کی علامتیں یہ ہیں مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ اگر یہ علامتیں پائی جائے کہتے ہیں منافق پوری طرح سے اسلام سے خارج کرتے نہیں وہ اسلام سے خارج نہیں ہوا ہے ہاں گنے گر ضرور ہے گنے گر ضرور ہے اور نفاق کی علامتیں اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہے کہ بات کرے تو جھوڑ بولیں جھوڑ بولیں یہ اچھی علامت نہیں ہے یہ نفاق کی علامت ہے اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں اس لئے نبی نے فرمایا کہ تم دیکھو قرض لینے سے بچو اور لیندین میں پکا رہو ورنہ کیا ہوتا ہے قرض لینے کے بعد آدمی زبان کا جھوٹا ہو جاتا ہے اور وعدہ خلافی کرتا ہے بار بار ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا ہے ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتا ہے اور یہ کل 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 جو ہے کل ان کے نہیں آتی ہے بس سالوں سال گزرتے جاتا چپل گس جاتے ہیں اور ایسے لوگوں کے زمین پہ ذرا برابر بھی انسانیت رینگتی نہیں ہے ان کی زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے کہ لوگ مر جائے ترس جائیں تڑپ جائیں کچھ بھی ہو جائیں ذرا برابر بھی ان کے دلوں میں رحم و کرم کا مادہ نہیں آتا آئیں اور لوگوں نے ایسے بہت ساروں نے بٹورا ہے ایٹا ہے کسی کو بخشا نہیں ان لوگوں نے اچھے اچھے قریبی رشتے داروں کو دھوکا دیا دوستوں کو دھوکا دیا کیسے کیسے لوگوں نے کیسے کیسے لوٹا ہے کس کس نام سے لوٹا ہے کوئی داڑی اور ٹوپی کے نام سے کوئی اللہ کریم کہہ کر کوئی بیزن اللہ کہہ کر کوئی حج عمرے کے نام پر کوئی اور ٹور ٹراولز کے نام پر لوٹنے کے لئے لوگوں کو بس یہی ملا تھا یہی نوست ہے یہ یہ نوست ہے انسان کی یہ بدعاملی آہر سے جھوٹ دھوکا اور غلط طریقے سے کمانا یہی حرام کمائیں یہ سب نوست ہے نوست ہے یاد رکھیں یہ منافق کے علامت ہے اس لئے نبی نے فرمایا اگر کسی کا حق کسی پہ ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے نہیں دے رہا دے سکتا پھر بھی نہیں دے رہا ہے اس کی عزت سرعام اچھالنا جائز ہے ہاں فَقَدْ حَلَّ عِرْزُهُ اس کی عزت حلال ہے سرعام اس کو بدنام کرو اور سرعام اس کی عزت اچھال سکتے ہیں جو انسان اسے کام کریں یہ نبی کی حدیث ہیں اور تیسری علامت کہا کہ دیکھو جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے نبی کی امانت داری کا حال دیکھو جو لوگ ہجرس کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراو کیے ہوئے تھے ان کی امانتیں نبی کے پاس تھیں نبی کو مارنے آئے تھے اور ان کی امانتیں ان کے پاس تھیں نبی نے حضرت علی کو رزق لیتے ہوئے اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ میرے جانے کے بعد میری جانی دشمن ہے ان کی امانتوں کو واپس کرنا ہے کہا ہے وہ امانتیں نبی نے فرمایا آخری زمانے میں لوگ کہیں گے فلا بستی میں ایک امانت دار ہے امانت دار انگلیوں میں گنے جائیں گے کس پر بھروسہ کرے آج دیکھو ایسے ایسے لوگوں نے ہمیں اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہا دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو ان کیسے نی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ایسے منافقوں سے ہماری حفاظت فرمائے آمین سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ الہی اللہ انتا استغفروں کا توبی لائکی